اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث پیغمبر اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کو بہت زیادہ عظمت عطا کی ہے بہت زیادہ فضیلتیں عطا کی ہیں اور ان فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ روز جمعہ خالق کائنات دعاوں کو زیادہ قبول کرتا ہے ویسے تو خالق کائنات کا قرآن مجید میں وعدہ ہے کہ ادعونی استجبلکم کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا لیکن روز جمعہ خالق کائنات دعاوں کو زیادہ قبول کرتا ہے زیادہ مستجاب کرتا ہے اور روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ احساس ندامت ہوا تھا کہ ہم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے کہ ہم نے اسے کونے میں پھینکا تھا اور اب انہوں نے چاہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس ظلم اور اس زیادتی کی توبہ کریں آئے تھے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور آگے عرض کی تھی کہ بابا جان ہم نے جو اپنے بھائی یوسف پہ ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے ہم اس کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ندامت ہے پشیمانی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اگرچہ ایک نبی تھے اور ایک نبی خدا کے والد تھے لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرے بیٹو تھوڑا سا صبر کرو تاکہ روز جمعہ آ جائے میں روز جمعہ تمہاری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ روز جمعہ میں میری کی گئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا یعنی ایک نبی خدا اور ایک نبی خدا کے باپ اور والد ہونے کے باوجود روز جمعہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی تاخیر کر رہے ہیں کہ میں تمہاری مغفرت کی دعا روز جمعہ کروں گا اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب روز جمعہ غروب آفتاب کے قریب کا وقت آتا تو جناب سیدہ خاتون جنت خاتون قیامت بی بی فاطمہ تو زہرہ مسلح عبادت بچھا دیتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ دعا کا احتمام فرماتی تھی اس لیے ہمیں بھی روز جمعہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاوں کو خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو مستجاب کرمائے اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد